موسیقی 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 کی گرفتاریاں بھی ہیں اور ان سے متعلق سامنے آنے والے سیکیورٹی داروں کے بیانات بھی ہیں جس میں ہر دن کے ساتھ اقتضاد بھی سامنے آیا خواجہ اظہار پر حملے سے لے کر اب تک مسلسل انسارو شریعہ کا نام دیا جاتا رہا ہے اس کے لوگ پکڑے گئے ہیں سب سے پہلے حسان کا نام سامنے آیا جو پی ایش ڈی ڈاکٹر تھا اور مبینہ طور پر خواجہ اظہار پر شامل حملہ آنوں میں سے ایک تھا جو موقع پر مارا گیا لیکن اگر سی سی ٹی وی فوٹیش دیکھی جائے تو اس میں حسان کہیں فائرنگ کرتا دکھائی نہیں دے رہا پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حسان کے جسم پر تشدد کے نشانات اور سر میں لگی ہوئی گولی بھی اب تک مومہ بنی ہوئے ہیں پھر پیر کو کنیس فاطمہ سوسائٹی میں عبدالکریم سروش صدیقی کے گھر چھاپا مارا گیا جو کراچی یونیورسٹی میں اپلائیڈ بتایا یہ گیا کہ یہ فوجہ اظہار پر حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے لیکن وہ اس کاروائی میں بھاگ نکلا پھر اسی روز ڈیفینس سے انسار الشریعہ کے ترجمان کی گرفتاری کا دعویٰ سامنے آیا اور اس ترجمان کی شنف ظاہر کی گئی اس کا نام ڈاکٹر عبداللہ حاشمی بتایا گیا ہے جو انسار الشریعہ کا سربراہ بھی تھا لیکن اس گرفتاری سے متعلق جو ڈیٹیز سامنے آئی اس میں بھی تضاد ہے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ حاشمی ہی انسار الشریعہ کا ترجمان اور سربراہ تو ہے پرسوں تک اس کو ڈیفینس سے پکڑنے کی خبر تھی لیکن اب اس کی گرفتاری کنیس فاطمہ سوسائیٹی سے ظاہر کی گئی ہے اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ تنظیم کل دس سے بارہ لوگوں پر مشتمل تھی جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈ تھے اور انہوں نے افغانستان سے ترگیر بھی حاصل کی یہ اپنے آپ میں نیا انکشاف ہے کیونکہ سی ٹی ڈی کی پچھلے ماہ سامنے آنے والی جو ریپورٹ تھی انسار الشریعہ سے متعلق وہ یہ تھی کہ شام سے واپس آئے ہوئے جنگ جووں کی تنظیم ہے جنہیں جنگ میں لڑنے کا وسیع تجربہ ہے یہ لوگ ماہر نشانہ باز ہیں اور مکمل ٹرینڈ ہیں جو شام میں دائش کے خلاف لڑ کر واپس آئے ہیں مختصرا یہ کہ خاصہ الجا ہوا یہ معاملہ ہے اور اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں جو چیزیں واضح نہیں ہیں کیونکہ مختلف ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی متضاد ہیں البتہ یہ تیہ ہے کہ اب تک اس معاملے میں جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں یا جو لوگ مارے گئے ہیں یا فرار ہوئے ہیں سب کے سب عالی تعلیم یافتہ ہیں جن کا تعلق بڑے تعلیمی اداروں سے تھا اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب اس طرح کے کسی حملے کے پیچھے یونیورسٹیز کا کنیکشن نکلا ہو اس سے قبل دہشتگردی میں کئی طلبہ اور اساتذہ کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں اسی لیے حکومت یونیورسٹیز میں طلبہ اور اساتذہ کا جب مانیٹرنگ کا ایک میکانیزم ہے اس کو بنانے پر بات کر رہی ہے ایسے میں چیئرمن سینٹ رزا ربانی نے جامعہ کراچی کے وائس چانسلر کو خصوصی خط لکھا ہے جس میں نساب کے اثر نو جائزے کی تجویز دی گئی ہے انہوں نے طلبہ تنظیموں کو فال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے ساتھ ہی تھانوں سے کیریکٹر سرٹیفیکیٹس لازمی کرنے جیسی تجاویز سے گریس کرنے کی سفارش کی گئی ہے کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے طلبہ کی پریشانی اور مشکلات بڑھ سکتی ہیں لیکن یہ کسی ایک یونیورسٹی یا صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے پنجاب کی جامعات سے متعلق بھی تین ماہ پہلے ہی حساس داروں نے اسی طرح کی ریپورٹس دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ کل ادم تنظیمیں یونیورسٹیز میں متحرک ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس ریپورٹ کے بعد یونیورسٹیز میں رینجرز کی مدد سے کومبنگ آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا اس کے علاوہ ایچ ای سی بھی پنجاب کی جامعات میں بڑتی شدت پسندی کو بڑا مسئلہ قرار دے چکی ہے یہ کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے ملک بھر کی جامعات میں کل ادم تنظیموں کی نقل و حرکت کو مونیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صورتحال ہے کتنی خطرناک خاص طور پر انصار الشریعہ کے سربراہ کی گرفتاری اور اس سے مطالق جو نئے انکشافات سامنے آئے ہیں ان پر ہم بات کریں گے ہمیں سینئے تذیہکار اور انویسٹیگیٹف جرنلز زاہد گشکوری نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ زاہد آپ کا بڑی ہی پرسرار قسم کی یہ تنظیم ہے انصار الشریعہ اس پر پہلے بھی بات ہوتی رہی تھی آہ آپ نے بھی آہ اس پر خاصی ڈیٹیلز سامنے لے کر آئے تھے آپ کے یہ وہ لڑکے ہیں نوجوان لڑکے پڑے لکھے لڑکے جو کہ سریعہ سے آہ ساری تربیت لے کر آئے تھے ذرا تفصیلا پھر بتائیے کہ یہ جو انصار الشریعہ ہے یہ تنظیم کس طرح سے کام کر رہی تھی یہ نیٹورک ہے کتنا وسیع اور کیا اس کے سربراہ کی گرفتاری سے یہ نیٹورک ٹوٹ گیا ہے دیکھیں ناجیہ یہ اس طرح کے ایک تین چار نئے نیٹورک سامنے آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میری انفرمیشن ہے گزشتہ دو سال سے یہ لوگ ترکی کے راستے آہ سریعہ پہنچتے رہے ہیں اور بڑے خواب دیکھ کر سوشل نیٹورکنگ کے ذریعے دائش کے ساتھ وہاں لڑنے کا یہ خواب دیکھ رہے تھے یہاں سے ان کی مانیٹرنگ اور کانٹیکٹ ڈیویلپ کیے ان لوگوں نے تقریباً تین درجن کے قریب یہ لوگ تھے جو پاکستان سے گئے تھے کانٹیکٹرزم سندھ اور دوسرے انٹریجنس ایجنسیز کے ادارے جو ہمیں بتاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ کسی حد تک ٹریننگ انہوں نے حاصل انہوں نے حاصل کی لڑتے رہے پھر واپس آ کر افغانستان یہ لوگ واپس آئے جو میری انفرمیشن ہیں ان کے دو تین پروینسز میں یہ لوگ فائٹ کر رہے تھے ٹریننگ سیریہ سے حاصل کرتے تھے افغانستان میں آ کر فائٹ کرتے تھے تو افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے کچھ مہینے پہلے مادر اف فال بمز بہاں جاتا سارا دائش کا نیٹورک تو ان میں سے جو میری انفرمیشن ہے تین ہزار کے قریب ایسے فائٹر جن کا تعلق بیسیکلی پاکستان سے ہے افغانستان سے واپس آئے ہیں گزشتہ تین سال میں اور یہاں آ کر یہ مختلف نیٹورک کی شکل میں علیدہ علیدہ یونٹی ان میں موجود نہیں ہے یہ تو بہت بڑی تعداد ہے تین ہزار لوگ اگر آئے ہیں تو یہ ملک میں کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں کون کون سی ایسی جامعات ہیں جہاں ان کے تعلقات ہیں جہاں ان کے کنیکشنز ہیں اور یہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں دیکھیں ناجیہ ایک تو آپ کراچی کی بات کریں یہ لیٹس اپیسوڈ ہے اس سے پہلے معلوم ہے کہ بلوچستان میں مستونگ میں یہ ایک بڑا نیٹورک وہاں کام کر رہا تھا ڈائریکٹلی بلوچستان میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں جو تین چار بیک ٹو بیک سوسائیڈ بمبنگ کی تھی اس نیٹورک نے کیا تھا یہ چھوٹا سا گروپ ہے جو کراچی میں ابھی اس نے انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس کے علاوہ لاہور میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کی نیٹورکنگ ہے میری انفرمیشن یہ ہے ناجیہ میں آپ کو انفرمیشن دیتا چلوں کہ تقریباً چھے ہفتے پہلے چائنہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے یہ بالکل ایک سیکرٹ کانفرنس تھی جس پر کانٹر ٹیرزم ایکسپرٹ مختلف لوگوں سے آئے تھے پاکستان کے دو سینئر افیشل جو کانٹر ٹیرزم آتھارٹی سے جن کا تعلق تھا نیکٹا سے وہ اس کانفرنس میں موجود تھے ان کو سپیشلی بلایا گیا تھا یہ وہ لڑکے جو افغانستان سے یا دوسرے ممالک سے پاکستان واپس آئے ہیں جن کا تجربہ پاکستان میں اس طرح کی دہشت کر دی کہ واقعات میں انوال ہونا لڑنا فائٹ کرنا بتایا جاتا ہے یہ وہ گروپنگ کی شکل میں گلکت برستان کا جو بارڈر چائنہ کے ساتھ ہے چائنہ کی جورسٹکشن ان کی باؤنڈری کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں جو کہ ازرپکستان مومنٹ ہے یا پھر دوسری تاجکستان کی مومنٹ ہے دونوں بینڈ آگنیزیشنز ہیں ان کے لیے یہ فائٹ ایک چیلنج نیا چیلنج ہے جس پر چائنہ نے کنسرن کا اظہار کیا تھا اور یہیں ایک برک جو سمیٹ ہوا ہے جو پہلی تفہر سٹیٹمیٹ آیا ہے جو میں آپ سے انفرمیشن شیئر کرتا ہوں کہ میری چائنیز افیشل سے انفرمیشن بات ہوئی ہے کل انہوں نے باقیدہ طور پر مجھے بتایا ہے آندہ ریکارڈ کے پاکستان کی ریکوئر کہ کنگ پین ہیں آپ کو معلوم ہے مسعود ازر اس پر وہ ویٹو کرتے رہے ہیں پاکستان کی ریکوئر پاکستان کے لیے انٹرناشنلی ایک بہت بڑا پریشر ہے بلکل اور بہتی تشویشتہ یہ صورتحال ہے زاہد اب یہ جو تنظیم ہے اس کے خاص طور پر مقاصد ہیں کیا کس طرح سے آپریٹ یہ کرتے ہیں اور نوجوانوں کو خاص طور پر برین واش کس طرح سے کیا گیا کیونکہ پی ایج ڈی اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ کوئی چودہ پندرہ سال کا یا بیس سال کا نوجوان نہیں ہے کہ اس کو بڑی آسانی سے برین واش کر لیا جائے ایک پڑا لکھا اچھی عمر کا شخص اس کو اس طرح سے استعمال گیا جائے دوسرا یہ کہ ان کو ان کی فائننسنگ کون کرتا ہے یہیں یہیں ایک سب سے بڑا سوال ہے ناجیہ جس کو انٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں ایز ای جنرلسٹ گزشتہ تین چار سال سے سب سے اہم بات یہ ہے ناجیہ کہ یہ نیٹ ورک سوشل میڈیا کے درے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے مشہور جنورسٹیز ہیں جن کے یہ سارے نوجوان لڑکے جس طرح آپ نے دیکھا نورین لگاری پھر باہدین زکریہ یونیورسٹی کی تاشفین مالک جس نے کلفورنیا میں شوٹنگ کی تھی اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی سے کچھ پروفیسرز کے نام آئے تھے تو یہ وہ ایک نیو ٹرینڈ ہے ٹیاریزم کا پاکستان کو اور پاکستان کے جو ادارے ہیں اس پر ان کی کافی تشویش ہے اب یہ جو نیو ٹرینڈ ہے اس کو کامیٹر کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ طریقہ کار کیا درستہ یہ تنظیم پچھلے انسار الشریعہ کے ہم بات کریں تو کئی عرصے سے کراچے متحرک ہے ماضی میں پولس والوں کو ٹارگٹ کرتی رہی ہے اور اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود کو منوانے کے لیے کر رہے تھے تو اس تنظیم سے متعلق جو تفصیلات سامنے آرہی ہیں اس میں خاصت ازاد بھی ہے کیا سیکیورٹی ادارے معلومات ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے انویسٹیگیشن پوری کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ نیٹ ورکس اتنے مضبوط ہیں کہ جو معلومات سامنے آرہی ہیں وہ نہ کافی ہیں ناجیہ میری انفرمیشن یہ ہے کہ انٹریجنس ایجنسیز کے پاس بہت ساری معلومات ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تین ازاد جو لوگ واپس آئیں یہ سب کے سب تقریباً پچی سو کے قریب سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس یہ لوگ موجود ہیں اور میری انفرمیشن یہ ہے کہ دس سے بارہ دی ریڈکلائزیشن کے لیے سینٹر بنایا گیا ہے ان کو تھری کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک وائٹ ہے گری ہے اور بلیک ہے بلیک جو کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کو دی ریڈکلائز نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف ایک باقیدہ ایکشن ہو رہا ہے جو وائٹ ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو بیسک ٹریننگ بغیرہ وہ گئے تھے لوگوں ان کو کوئی خاص ایکسپیٹیز نہیں ہیں ٹیرر ایکٹیوٹیز کے لیے جو گری ہیں ان کو ڈی ریڈکلائز کیا جا رہا ہے تیس سو ساٹھ ایسے لوگ ہیں جو مختلف ممالک سے واپس آئے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ہیں ان کو ڈی ریڈکلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے روٹین کی لائف میں سوسائٹی میں آ کر معاشرے میں دوبارہ ان کو سپیس دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہی ایک وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی کردم تنظیمیں جو سیاسی جمعہ میں سامنے آ رہی ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت نئی لیجسلیشن نئے لاز لانے کی کوشش کر رہا ہے تین سال میں نیسلیشن کہ وہ لوگ تقریباً آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ جن کے نام سکیجول فور پہ رکھے گئے ہیں یعنی کہ وہ مجتبہ دہشتگرد ہوتے ہیں یا ان کو معاونت کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کا ماننا یہ ہے کہ کسی طریقے سے سوسائٹی کے اس قومی دھارے میں واپس لائے جائے یہ ایک اچھی کوشش ہوگی اتنے ہمبیر حالات کے اندر بہت شکریہ زاہد گشکوری سینئر جنرلسٹ ہمارے ہمراہ موجود تھے اور جو تشویشناک صورتحال اس وقت جنم لے رہی ہے خاص طور پر انتہا پسندی کی جو سوچ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں سرائیت کی کر رہی ہے اس سے متعلق ایک نیا نیرٹیف تشکیل دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج سے آہ باون سال پہلے بھی ہمیں بیرونی دشمن کا تو سامنا تھا اور ہم سے کئی گناہ طاقتور بھارت ہماری سرحدوں پر آ کر کھڑا ہوا تھا جو ہمیں دفاع ہے آہ اپنے عزم و حوصلے سے اس کو ہم نے شکست دی تھی اسی کی یاد میں یوم دفاع منا رہے ہیں آج کا لیکن دشمن باہر ہی نہیں ہماری سرحدوں کے اندر بھی موجود ہے ہماری سخوں میں موجود ہے جس کا اعتراف وزیر خارجہ خواجہ آسط نے کل کیا تھا اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں اور انہوں نے بہت ہی سخت بات کہی تھی اور لیکن ایک کڑوی حقیقت ہے جس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے وہ کل بریکس اعلامیہ پر اپنے ردعمل کا اظہار کر رہے تھے جس میں چین اور روس نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں موجود دہشتگر تنظیموں کو خطے میں پسات کی جڑ کرا دیا اپنی گفتگو میں وزیر خارجہ نے دوست ممالک کو قصوروہ ٹھرانے کے بجائے اپنے گریبان میں چھانکنے کی بات کہی سوال یہ اٹھائے کہ کیا ہم نے فوجی اپریش کے اس کے علاوہ جو اقدامات اٹھانے تھے وہ اٹھائے کیا ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا کیا ہم نے انتہا پسندی ختم کی ہے اور کیا کل ادم تنظیمیں ختم ہو گئیں یا اب نام بدل کر آپریٹ کر رہی ہیں وزیر خارجہ نے ایک غلطی کا اعتراف کیا اور اعلان یہ کیا کہ ہمیں اپنے دوستوں کو آزمائش میں ڈالنے کے بجائے جائش محمد اور نشکر تیبہ جیسی جو تنظیمیں ہیں ان پر قدغن لگانی ہوگی تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے اپنا گھر درست کر لیا ہے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا یہ بیان حقیقت پسندی پر مبنی ہے کیونکہ آج تک ہم حقیقت سے نظریں ہی چراتے آئے ہیں شاید پہلی بار ہم سچ سے آنکھیں ملانے جا رہے ہیں لیکن اس حقیقت کا ساننا کرنے کے لیے حکومت کو اکھٹے ہونا ہوگا ایک بات پر متفق ہونا ہوگا کیونکہ کل برکس کا جو اعلامیہ تھا اس کے بعد وزیر دفاع اور دفتر خارجہ کے جو بیانات آئے وہ وزیر خارجہ کے بیان سے بلکل مختلف تھے وزیر دفاع اور وزارت خارجہ دونوں نے ہی اپنے بیانات میں ساری ذمہ داری خود پر سے ہٹا کر افغانستان پر ڈالی جو کسی طور پر درست ریاکشن نہیں تھا ہمیں حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کیونکہ جب تک ہم خود سچائی کا سامنا نہیں کریں گے دنیا کو بھی سچ نہیں دکھا سکتے اسی پر آپ بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار عزاہ دوسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ عزاہ صاحب آپ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف کا جو بیان ہے وہ بڑا حقیقت پسندی پر مبنی ہے انہوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں سب درست ہیں ہمیں پہلے اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے لیکن وزیر دفاع اور دفتر خارجہ کے بیانات خاصے مختلف تھے انہوں نے حقیقت تسلیم کرنے کے بجائے ساری ذمہ داری افغانستان پر ڈالی ہے آپ کے سمجھتے ہیں اتنا حساس یہ معاملہ ہے تو اس پر حکومت کی پولیسی ایک کیوں نظر نہیں آتی ہمیں دیکھیں یہ سب سے بہت بدقسمت ہی ہمارے آپ ساتھ یہی ہے کہ کوئی ایک واضح پولیسی نہیں رہی ہے اور یہی نتیہ ہے کہ جب ہم دوسرے وزیر کے بیانات دیکھتے ہیں تو اس میں خاصا ایک تضاد نظر آتا ہے میرے خیال ہے کہ میں اسے جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی اس سے ہوتی ہے اور اگر فرض کی ہے جو کچھ بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں یا برکس میں جو ریزولیشن آئے ہیں اس میں بجائے اس کے کہ ہمیں جو اس طرح سے ریائک کرنا جیسے بہت ہی کوئی خوفناک سی چیز ہو گئی اس کو بجائے یہ کہ سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے تھا دیکھیں یہ پہلی دفعہ یہ بات نہیں آئی ہے یہ جو ہے آپ اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں دہشت گردی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے آیا ہے اور اس میں تو اس لحاظ سے جو ہے نہ صرف اس میں اس برکس کے جو ہے اجلاس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے اس سے پہلے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہارٹ آف ایشیا کی جو کانفرنس تھی آخری اس میں بھی اسی قسم کا ریزولیشن پاس گوا تھا جس میں جو ہے پاکستان ایک سگنیٹری تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاس پہ زیادہ سنجیدگی سے گوھر کا نام بھی اس میں آ رہے ہیں اب جو کہ پاکستان میں ہی ہیں جس کا لشکر تیبہ کا نام ہے جیش محمد کا نام ہے اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمزی میں ٹھیک ہے کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ اس پر پابندی لگ گئی ہے اور ان کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وقتا فوقتا ان کے جو رہنما جو ہیں اچانک نمدار ہوتے ہیں وہ بلکہ سامنے آتے رہتے ہیں تو ہم کو تو یہ خامیہ دور کرنا ہوں گی اب وزیر خارجہ نے جو بھی بانیا ہے اگر کچھ عرصے پیچھے ہم چلے جائیں ڈان لیکس والا بھی معاملہ تھا ہمارے سامنے حکومتی اجلاس سے اس طرح کی باتیں سامنے آئیں تھی جس پر حکومت کو بڑا کرائیسز بھی چھیلنا پڑا تردیدیں بھی کرنا پڑی تھی اب وزیر خارجہ نے برائے راست خود یہی باتیں کہیں ہیں تو یہ حقیقت حکومت کے لیے آسان ہوگی اور اس پر کچھ کیا جائے گا کوئی عمل درامت ہوگا اس پر جو وزیر خارجہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک لحاظ سے حقیقت پسند آنا بات ہے لیکن وہ جو آپ اس کو ڈان لیکس سے ملا ہے میں خیال وہ تھوڑا صحیح نہیں ہوگا اس کی نوعیت تھوڑی سے مختلف تھی اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو وزیر خارجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کیا حکومت بھی اس پر پوری طرح عمل درامت کرتی ہے کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھتے تھے کہ حکومت کے اندر جو ہے وزراء جو ہیں دوسری بات وزیر داخلہ ہوتے تھے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا تھا ان کی کچھ باتیں اور کچھ اور ہوتی تھی تو میں خیال یہ ہے کہ ہماری پوری ان جو پیچس سالوں میں دیکھیں تو حکومت کے جو چاہے وہ پیوز پارٹی کی حکومت ہو پیوز پارٹی کی حکومت میں شاید ایک واضح شاید بہتر صورت نظر آتی تھی ہمیں کہ امنیٹنسی کے حوالے سے لیکن اس حکومت میں جو پی ایم ایل این کی تھی اس میں تو ہمیں بہت ازاد نظر آتا ہے تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں ایک اور سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے جو دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے اور وہی تنظیمیں جو ایک وقت میں جن کی ہم نے ایک لحاظ سے پرورش جو ہے جو یہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں جو ذرا اس چیز کو بھی دیکھ لیا جائے کہ جو ہے یہ ضرورت اس بات کے لئے بھی ہے کہ ہم جو ہیں ایک واضح حکمت عملی تیار کریں ملٹنسی کے خلاف یا جو کہتے ہیں والنٹ ایکسٹریمیزم کے خلاف کیونکہ یہ خود ہمارے ملک میں سب سادہ اثر ہمارے ملک میں پڑا ہم جب بار بار کہتے ہیں لوگوں جو ہیں دنیا کے ممالک سے یہ کہنے کوئش کرتے ہیں کہ ہماری قربانیوں کو تسلیم کیا جائے تو ذرا اس پہ بھی بات کر لی جائے کہ قربانیاں جو ہے یقینی طور پہ ہمارے بہت زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں مارے گئے دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں تو اس چیز کو تو اب ختم کرنا چاہیے کیا ابھی بھی ہم وہ پالیسی اختیار کریں گے کہ کچھ لوگ اچھے ملٹنٹ ہیں کچھ لوگ بروے ملٹنٹ ہیں تو پالیسی کے لیے کیا کیا جائے یہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہی ہے یا اس مرتبہ اس حساس معاملے پر حکومت کوئی مربوط کوئی کانکریٹ پالیسی بنا سکے گی مجھے امید ہے کہ شاید کوئی پالیسی بنا سکے لیکن اگر اگر یہ بات آتی ہے جیسے کہ وزید دفعہ صاحب ایک بیان دے رہے ہیں وزارت خارجہ دوسرا بیالت اس کو درست کر لیں کہ اگر آپ کی واضح پالیسی ہوتی ہے تو پھر اس قسم کا تضاد نظر نہیں آنا چاہیے ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہونی چاہیے ایک وزیر کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے یا ایک ڈپارٹمنٹ کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک اسٹیٹ کی ایک واضح حکمت امنی نظر آئے اور ایسی پالیسی جو کہ نہ صرف ہمیں بھی نظر آئے بلکہ دنیا کو بھی صاف ظاہر نظر آئے بہت شکریہ زائد دوسین صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ہم رہا تھے اور پاکستان کی ریاست کی ایک متفقہ پالیسی بنانے ہوگی تاکہ دنیا کو جواب دیا جا سکے بتایا جا سکے کہ پاکستان کا اپنا سانس کیا ہے مختلف قسم کے بیانات جو منسٹرز کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کا ایک خراب امیج ہی باہر پورٹرے کریں گے اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریزز ان پر بات ہوگی دیکھتے رہیے نیوز آر وید ناچے آپ ویلکم بیک کراچی کے ساحل پر سمندری آلودگی میں اچانک سے اضافہ ہوا پانی کا رنگ بدلا ہے گندہ ہوا ہے پانی اور لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے لیکن اب تک یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے ہے کس طرح سے پانی کے اندر آئل پہنچا کے پی ٹی کے مرین پولوشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے پانی کے جنمونے حاصل کیے ہیں اس کے مطابق پانی میں تیل کے اجزاء ضرور ملے ہیں لیکن یہ تیل آیا کہاں سے ہے یہ اب تک مومہ بنا ہوا ہے کیونکہ کپی ٹی کسی جہاز سے تیل لیک ہونے کے امکان کو مسترد کر رہا ہے اسی لئے اب تک سارے ادارے اس کی وجہ جاننے میں لگے ہوئے ہیں یہ سارا معاملہ ہے کیا اور اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے ہم بات کریں گے محمد موظم خان ٹیکنیکل ایڈوائزر ڈبلو ڈبلو ایف اور سابق ڈی جی مرون فشریز ہمارے ہمراہ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا کراچی کے ساحل پر یہ تیل آیا کیسے ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سمندر میں آئل پولوشن ہے جو کہ جس کا اوریجن ابھی تک نہیں پتا چل سکا ہے کیونکہ یہ ویڈر ڈائل ہے یعنی کافی دن پرانا آئل ہے جو کہ سمندر کے کنارے آکے جمع ہوا ہے لہذا یہ تو نہیں پتا چل سکا ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے لیکن یقینا یہ سمندر میں پولوشن کا کیس ہے جو کہ سائے ٹریفٹن کے ساحل پر یہ تیل آ گیا ہے تو معظم صاحب مرین پولوشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ تو یہ بتا رہا ہے کہ حالیہ بارشوں کے باعث نالوں میں موجود جو کچرہ ہے دیگر اجزاء تھے وہ بہ کر سمندر میں چلے گئے جس کی وجہ سے سمندری آلودگی میں اضافہ ہوا ہے مرین پولوشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا یہ موقع کہاں تک درست معلوم ہو رہا ہے یقین ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بارشوں کے بعد شہر کے مختلف نالوں کے ذریعے جو سالیڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ سمندر کے کنارے جمع ہوتا ہے اور یہ قدرت فنومنہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے جہاں پہ سائل میں بارشوں کے بعد مختلف قسم کی چیزیں ہیں جس میں پولوٹنٹ بھی شامل ہیں جس میں درستوں کے ٹکڑے ہیں یا جیسے اربن ایریہ ہے تو اس میں مختلف قسم کے جو دوسرے سالیڈ ویسٹ ہیں وہ سمندر کے کنارے جمع ہو جاتا ہے لیکن اس کا تعلق آئل سے نہیں ہے آئل کہیں آف شور وارٹر سے ملسون کی وجہ سے شفٹ ہوا ہے اور دونوں چیزیں تقریباً سیم وقت میں کلفٹن کی پیچھ پہ آئی ہیں لیکن یہ دو ڈیفرنٹ فنومنہ ہیں یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں لیکن کیا پوری دنیا میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس سالیڈ ویسٹ ہوتا ہے اس کو سمندر کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں پوری قوم کا رول ہوتا ہے سالیڈ ویسٹ کو چونکہ ہم ٹوٹلی انکنٹرول ہیں کراچی میں ہر جگہ روڈوں پہ گلیوں پہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کو اٹھانے کا کوئی پروپر انتظام نہیں ہے نتیجہ طرح یہ تمام چیزیں بارش کے ذریعے بہنکے سمندر کے اندر چلی جاتی ہیں لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں میں باقاعدہ پورا کرکٹ سالیڈ ویسٹ کو جمع کرنے کا مکمل نظام ہوتا ہے لہٰذا وہاں پر شاید اس کی کونٹیٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن کراچی جیسے شہر میں جس میں پروپر انتظام نہ ہونے کی وجہ خاصی تعداد میں سالیڈ ویسٹ سمندر میں چلا جاتا ہے دریاؤں کو ندیوں کے نالوں کے ذریعے لہذا اس کو ہم دوسرے ملکوں سے کپیرٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ بہت ہی سیریع سیشی ہے تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے ظاہر ہے یہ خطرناک تو ہے کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی تو اب معاملہ جب تک حل نہیں ہوتا عوام کو تو ساحل سے دور رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے لیکن سمندری آلودگی کے جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آبی حیات بھی اور پھر انسانی صحت کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جو کفٹن کی بیچ ہے اس میں آئل کیونکہ کنارے پر موجود ہے خاص طور پر اس کا میجر ایریا سی ویو کے سامنے ہے تو وہاں آئل پر کسی انسان کو ایکسپوز ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی اسکن کے پرابلمز ہو سکتے ہیں اور کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم میں ایڈزارٹ ہو سکتی ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو آوائیٹ کریں جب تک کہ یہ آئلویاں موجود ہیں اس کے علاوے یہ جو سولیڈ بیسٹ آ رہا ہے یہ گندے نالوں کے ذریعے بہہ کے آیا ہوا ہے یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں کہ پاک اور صاف ہے آپ کے جسم سے لگے گا لہذا یہ ان گندے نالوں سے جس میں انسانی فضلہ بھی بہہ رہا ہے اور دوسری کے صاف ہے شامل ہے لہذا ان کے ساتھ بھی انسان کا انٹریکشن کوئی ڈیزاریبل چیز نہیں ہوگی جی تو موظم صاحب سمندری آلودگی کے باعث اب پانی کا رنگ بھی تبدیل ہوا ایسی طرح کی صورتحال اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو مئی میں سینٹ سپیٹ پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی کیا یہ ممکن ہے کہ پانی میں موجود تیل کسی جہاز سے لیک ہو جبکہ کے پیٹی انتظام میں تو منع کر رہی ہے پوسیبلیٹی تو ہے کہ کسی جہاز سے لگا ہو لیکن جس قسم کا آئل ہے جت قسم کی اس کی کونٹیٹی ہے وہ عام طور پر جہازوں سے اتنی کونٹیٹی میں نہیں ہوتا ریلیز یا تو بہت زیادہ ہوگا یا بہت کم ہوگا اس میں چانسز اس چیز کے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی آئل ٹرمینل سے جہاں آئل ٹرانسور کیا جا رہا ہو وہاں سے ریلیز ہوا ہو یا پھر کسی ایسی سورس سے ہو سکتا ہے کہ جہاں کسی ٹینک سے کوئی ٹینک سمندر کے کنارے یا خشکی پہ ہو جس سے پانی کی یا تیل کی خاصی مقدار پانی میں آگئی ہو لیکن اس کو ہم ایکزیمن کر رہے ہیں کیونکہ فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے تو ہم کپٹی کے میرین پرویشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ادارے جو اس میں کی رول پلے کرتے ہیں ان کی مدد سے ہم اس کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پتا چل سکے کہ اس آئل کا اوریجن کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ محمد معظم خان ٹیکنیکل ایڈوائزر ڈیو 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 ایف ہمارے حملہ موجود تھے اور سمندری آلودگی سے مطالق جو تفصیلاتیں وہ ہم نے آپ کو فرام کی اب کچھ اور سٹوئیز ہیں جس پر بات ہوگی لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے نیوز آروید ناجیہ نسال ویلکم بیک ان دنوں انٹرنیٹ پر بلو ویل نامی گیم کا بڑا خوف ہے سوشل میڈیا پر مسلسل اس گیم سے مطالق احتیاط برتنے کی ترغیب دی جا رہی ہے بڑا خطرناک یہ گیم ہے جسے کھیلنے والے کو مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر صبح چار بجے سو کر اٹھنا ڈراؤنی فلمیں دیکھنا ہاتھ پر بلیڈ سے کچھ لکھنا اونچی مارتوں پر چڑھنا اس طرح کے مختلف ٹاسک پورے کرنا ہوتا ہے اور جس کے بعد آخر میں خودکشی کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے جسے گیم کھیلنے والے کو پورا کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک بار اس گیم کو کھیلنا شروع کر دیا تو آپ کو اٹ نہیں کر سکتے ایسا کرنے کی صورت میں آپریٹر آپ کو مختلف دھمکیاں دیتا ہے یہ گیم دراصل ایک وائرس کی طرح سے کام کرتا ہے کیونکہ اس گیم کی باقاعدہ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے ایک لنک کی صورت میں یہ گیم آپ کو ملتا ہے اور اس گیم کو کھیلنے کے ساتھ یہ وائرس کسی طرح سے آپ کی جو تمام انفرمیشن ہے اس سے ایکسس حاصل کر لیتا ہے اور اسی انفرمیشن کی مدد سے آپریٹر لوگوں کو مختلف ٹاسک پورے کرنے پر مجبور کرتا ہے حال ہی میں اس گیم کا شکار ہونے والی بھارت کی ایک لڑکی تھی جسے خودکشی نہ کرنے کی صورت میں ماں کو مارنے کی دھمکی دی گئی اس گیم کا آغاز روز سے ہوا تھا ان دنوں بھارت میں خاصا خوف پھلایا ہوا ہے اس گیم نے اور اب تک ایک سو ستائیس کے قریب لوگ اس گیم کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں اب اس طرح کی جو خبریں ہیں کہ شاید یہ گیم پاکستان بھی آ گیا ہے تو یہاں بھی خوف و حراس پایا جاتا ہے آیا ایسا ہوا ہے یا نہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ فاروق خان نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ فاروق آپ کا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بلاو و نہیں ہے کیا اور کیا یہ پاکستان میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنے خوف و حراس میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں آجر بلکلنا جی بسی successes it is just like any other game over the internet پاکستان میں پوری دنیا میں if it is on the internet so یہ already موجود ہے ان تمام games کو ایپس کو ہم کیٹیگرز کر رہے ہیں into certain موسیقی 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 یا تریننگ ترپ ہوتا ہے کیا تارگت کرتا ہے اپنے ویکٹمز کو انہا سنس کہ ان کو انیشیلی کسی بھی طریقے سے سترکلائی جاتا ہے سمتائمز پیپل سویسائیڈل تینڈنسی انہوں نے یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دیں بکرز دے تینک کہ ان کو ان کی لائف جائے وہ ورث لیس ہے یا کوئی ان کے لیے کوئی کیر نہیں کرتا ہے تو دپریب انڈیویڈیوڈ وہ اس کا وقتم بنتے ہیں انیشیلی یہ V이라س میں یہ تو کوئی ایتنا کوئی بڑا مسلا نہیں ہے personaje 4 بھر يمجھب کی فهرات بتایا ہے اب جب وادی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی دیمانڈز بڑھتی ہیں تو اب اس گیم کے جو اپریٹرز زουνائے ان کا سراغ لگانا آسان کام ہے یا نہیں آئی ٹی تو ہماری بڑی ترقی کر چکی ہے تو پھر اس کے اپریٹرز کا پتہ لگا کا سائبر سیکوریٹی اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہے ایک طرح کا ایڈنٹفائی کیا گیا پھر اس کو اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھی کیوں کیا گیا یہ کیسے یہ چیز جانا آگے کی طرف مووو کی گئی تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے بھی اس کے اندر اس کو ارسٹ کیا گیا اس طرح سے اسی طرح موڈریٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی لیکن پرابلم یہ ہے جیسا آپ نے بھی بتایا تھے کہ یہ کچھ پرائیوٹ لنکس کے تو شیئر کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ گوگل پلے سٹور پر جائیں یا آئے سٹور پر جائیں اور وہاں سے ڈاؤلوڈ کریں آپ کو اور دن سٹارٹ یوٹلائزن ایٹ نہیں یہ آپ کو کسی نے کسی کلوز بروپ کوئی فرینڈ ہے یا کوئی بیسے کوئی انڈیویجول ہے جو کہ خود بھی اس کا وکم بنا ہوا ہے اس کو یہ کوئیس کر کے اس کو یہ لوگ بلیک میل کر کے کہتے ہیں کہ you need to bring more victims to us اور کرستہ سے لنکس شیئر ہوتے رہتے ہیں بہت شکریہ فارو خان سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہماری عمران صاحب blue whale game جو کہ بہت تیزی سے پھیلا ہے اور اس کے جو خطرناک اثرات ہیں وہ سامنے آرہے اس سے بچانے کی ضرورت ہے خاص طور پر بچوں کو جب وہ game کھیل رہے ہیں تو ان پر نظر ضرور رکھیں اسی کے ساتھ آج کس پروگرام سے دیجئے اجازت کل آپ سے کسی لقات ہوتی ہے اللہ حافظ ہمارے پاس لکتے ہیں تم جب درم سٹیشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا